پوچھا گیا سبر جامیل کسے کہتے ہیں جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے بارش کا کترہ سانف اور سپی دونوں کے موں میں گرتا ہے مگر سانف اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سپی اسی کترے کو موتی بنا دیتی ہے بلکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان سکھ کو دیتا ہے کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے اور کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ معمولی سے خاص بننے میں لا محدود عرصہ لگتا ہے مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت ہی درکار ہوتی ہے بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا مگر مزاک میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاری کے زخم سے زیادہ دردناک اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے بڑی گلتی اپنی گلتیوں سے بے خبر رہنا ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے مسلمانوں بیٹیوں کی پدائش پر خوش ہوا کرو کافروں کی طرح غم نہ کیا کرو جو برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تحمت ضرور لگتی ہے آپ کی بہتری قسم ہے آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کا بولنے کا انداز بدل جائے گا دریاء نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے لوگ نماز پڑھو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آدمی جب ماں باپ کیلئے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا سگرٹ ترک کر دینے سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے اور اطراف کے لوگ بھی محفوظ رہیں گے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے سب سے نقصان دے گوشت وہ ہے جو اپنے بھائی کی گیپت کر کے کھایا جائے ماں کے پہنٹلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی نرازگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے میرے رب نے مجھے کبھی میری حمد اور پرداشت سے زیادہ نہیں آزمایا لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزوانہ شروع کیا جہاں میری حمد اور پرداشت کی حد ہوتی ہے آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی ماند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھوان دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں غریب پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا یہ ہے ایمان اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتی ہیں تو بچہ ہنستا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی یہ ہے یقین ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم الانم لگا لیتے ہیں یہ ہے امید اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان یقین اور امید ہونی چاہیے اے اللہ میرے والدین کو ان ستر ہزار لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے آمین یا رب العالمین